اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں کوسٹن نمبر 3 کا پارٹ دی سکھانے جا رہا ہوں اس سے جو پچھلی سٹوڈنٹس ویڈیو ہے پارٹ نمبر 3 کی اس کا جو لنک ہے میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا اور باقی جو پارٹ نمبر اے ہے اور پارٹ نمبر بی ہے ان کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو سٹوڈنٹس اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ لنکس کو فالو کرتے ہوئے لازمی دیکھی گا آپ کو بہت ہیلپ ہوگی تو سٹوڈنٹس بڑھتے ہیں کوسٹن کی طرف اس سے پہلے سٹوڈنٹس اگر آپ اس چینل کی اوپر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو سٹوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے پارٹ نمبر دی لکھا ہے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے سٹیپ جو ہے پیشلی ویڈیوز کا اپنے فالو لینا ہے کہ ایٹ این فور کا ایل سی ایم لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ٹو کا ٹیبل چلتا ہے ٹو فور زر ایٹ ہوتا ہے اور ٹو ٹو زر فور ہوتا ہے نیکس سٹوڈنٹس فالو کریں تو یہ ٹو ٹو زر فور ہوتا ہے ٹو ون زر ٹو ہے اور آگے ٹو ون زر پشتے کے سے تو سٹوڈنٹس لسی ایم آپ کے پاس کتنا بن رہا ہے ٹو ملٹیپلائی بی ٹو ملٹیپلائی بی ٹو اس ایکل ٹو ایٹ کبھی بھی سٹوڈنٹس یہاں پہ آکے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایٹ اس کو 4 سے ملٹیپلائی کرادے اور ادھر 8 سے ملٹیپلائی کرادے ابھی آسا کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے بقیادہ لسی ایم فالو کرنا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس 3x divided by 8 کیونکہ آپ نے denominator میں کیا لے کہنا ہے 8 لے کہنا ہے جو کہ already یہاں پہ موجود ہے تو سٹورنٹس آگے چلتے ہیں x plus 2 divided by 4 یہاں پہ سٹورنٹس آپ کو نیوڈہ کے 8 بنانا ہے تو کیا کریں گے multiply by 2 denominator میں بھی کریں گے اور numerator میں بھی کریں گے تو سٹورنٹس آگے بڑھتے ہیں question کی طرف تو یہ ہے 3x divided by 8 minus 2 کو بہلے لکھنے جا رہا ہوں اور x plus 2 ہے divided by 8 تو میں سٹورنٹس یہاں پہ lcm لے رہا ہوں اب تو یہ کیا بند رہا 8 بند رہا ہے تو یہ ہے 3x minus 2 into x plus 2 تو سٹورنٹس question کو follow up لیتے ہیں تو 3x یہاں پہ multiply کریں تو minus 2x اور minus 4 divided by 8 تو سٹورنٹس کیا بند رہا ہے 3x میں سے دیکھے 2x نکالیں گے تو x بنے گا اور minus 4 divided by 8 تو یہاں پہ آکے سٹورنٹس جیول جو question ہے part number d جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے hope so سٹورنٹس جیول part d جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اللہ حافظ